بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بحریہ پیراڈائز کے پلوٹس کی قیمتیں آج کل کیا ہیں بحریہ پیراڈائز یکین ایک وہ نام وہ گیٹریڈ کمیونٹی جس کا وہ شور تھا اور اس اس شور اس سنسنی خیزی اس ہنگامے کو جب چپ لگی تو بڑا شدید ہو گیا یہ میں بات دو ہزار اٹھارہ سترہ اٹھارہ کی کہا رہا ہوں جب پیراڈائز آتے ہی بوم پر تھا لیکن پھر کوٹ کیسز بحریہ ٹاؤن کے نجی معاملات زمین کے مسائل اور ترہ ترہ کی مشکلات اور وجوہات بنی بحریہ پیراڈائز کے ڈاؤن فال کی وجہ پہریہ پیراڈائز کا اب نام سنتے بہت سارے لوگ تو گھرا جاتے ہیں کیونکہ ان کو بڑا لاؤس ہوا ہے in terms of plots goes out of boundary تو یہ ایک bad scene تھا but right now plots possession دے دیا گیا ہے پیراڈائز ویلاز آباد ہے مسجد بن چکی ہے تقریباً کونے 300 گھر پریسنٹ 50 47 اور 48 میں بن چکے ہیں سب سے زیادہ plot پر جو تعمیرات ہے وہ پریسنٹ 47 میں ہوئی ہے جہاں پر کسی طور میں وائفے سٹریٹ کا بڑا جو تھا وہ چرچہ تھا but right now everything is same every street is almost same ۔ اب point یہ ہے کہ آج ویڈیو میں ایک تو ہم نے آپ کو 47 48 49 50 اور پیراڈائز ویلاز ان کی prices بتانی ہے اور پھر ایک چیز اور بتانی ہے کہ possession اور utility کے معاملات آج کل چل کیا رہے ہیں کیونکہ بیریہ ٹاؤن نے کیا واقعی چارجت بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے یہ چیزیں ہم نے آپ کو بتانی ہے پیراڈائز ویلاز سے میں شورٹ آغاز کرتا ہوں کہ پیراڈائز کے ویلاز میں ہمارے پاس ایک corner villa ہے جو کہ آپ کو ملے گا چار کروڑ چالیس لاکھ کی ڈیمانڈ پہ اور street 24 کا ہے اسی طرح street 22 میں ایک villa ہمارے پاس available ہے جو کہ آپ کو ملے گا چار کروڑ روپے کی ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ میں آ رہا ہے اس طرح جو ویلاز ہیں پیراڈائز کے اس میں دو بیڈرومز آپ کو نیچے تھری بیڈرومز آپ کو اوپر open to sky lounge یہ ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں main gate سے اس کا جو فاصلہ ہے وہ 9 km ہے کموں پیش اور یہ ویلاز آباد ہیں وہ ویلاز جو ساڑھے پانچ کونے چھے کروڑ سے ڈیپ کر کے ڈیکلائن کر کے چار کروڑ چار کروڑ پانچ لاکھ یا تین پی چانوے سے چار تک available ہیں یہ ایک opportunity ڈیل ہو سکتی ہے اس دور میں پانچ سو گز کے دھر کا چار سوا چار یا تین نوے سے چار کروڑ دس لاکھ میں ملنا واقعی ایک اچھی چیز ہے اچھا پھر سیکنڈ جو چیز مجھے آپ کو بتانی ہے کہ جو دو سو پچاس گز کے پلوٹس ہیں وہ آپ کو 48 لیک سے 50 لیک کے درمیان بہت آسانی سے ملیں گے پریسینٹ 47 48 49 اور پریسینٹ 50 یہ چار پریسینٹس میں پانچ ملین میں یعنی نو لاکھ روپے کم میں آپ کو پلوٹ ملے گا اپنی بکنگ پرائیس سے جو پلوٹس ہیں ان کی جو کنسٹرکشن ہیں وہ بھی بڑا ستیدی سے جاری ہے اور کنسٹرکشن سرویسیز بھی آپ کو مل سکتی ہیں آپ کو دو سو پچاس گز کے پلوٹ پر اگر گھر بنانا ہے تو آپ کو کم او پیس جو بجٹ ریکوائیڈ ہے وہ دو کروڑ روپے تک کا بجٹ ریکوائیڈ ہے اے پلس کیٹیگری کا گھر کا میر کرنے کے لیے پوائنٹ ون پوائنٹ ٹو جو پوائنٹسوں گز کے پلوٹ ہیں وہ آپ کو ملیں گے پچھتر سے اسی لاکھ روپے کے درمیان جو دو سو پچاس گز جسے عام فرم زبان میں 272 یارڈز کہتے ہیں وہ آپ کو پانچ ملین کی بریکٹ میں ملیں گے لیکن اب بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنے پلوٹ کو پوزیشن اور یوٹلیٹی چارجز ادا نہیں کیے تو ان لوگوں کے لیے بھی ایک میسیج ہے کہ بہریار ٹاؤن ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے میں یا دو ہفتے میں ان چارجز میں اضافہ کرے جو پوزیشن اور یوٹلیٹی چارجز ہے آپ کا پلوٹ بہریار وہ لائنز جو بہریار ٹاؤن نے اپنے نوٹیفکیشن میں کہیں ہیں ان کے مطابق آپ کا پلوٹ چینج ہو سکتا ہے آپ کا پلوٹ ان بیلٹ ہو سکتا ہے آپ پر اضافی چارجز لگائے جا سکتے ہیں آپ کا پلوٹ بلوک بھی ہو سکتا ہے اگر متعدد بار نوٹیس بھیجنے کے بعد آپ نے پوزیشن اور یوٹلیٹی چارجز نہ جمع کروائے پر بہریار کر کیا چکا ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ابھی تک پوزیشن اور یوٹلیٹی چارجز جمع نہیں کر رہے چار بار بہریار ٹاؤن ان چارجز میں دس دس فیصد کا اضافہ کر چکا ہے اب کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کا پلوٹ ہے ریڈی ٹو پوزیشن ہے تو آپ اس کا پوزیشن اور یوٹلیٹی چارجز پے کریں اور پے کرنے پر ابھی آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا اور آپ کو پرانے ریٹس پر ہی وہ پوزیشن اور یوٹلیٹی آپ کی جمع ہوگی اب خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ پے نہیں کرتے تو کیا نقصان ہے ایک تو ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا فیوچر میں اور دوسرا جو چارجز ہیں اس میں بھی انکریمنٹ لگ چکا ہوگا دیکھیں ہم نے آپ کو یہ پورا آپ سینریو بتا دیا فیصلہ آپ کریں گے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے پلوٹ کو at stake کرنا ہے یا ابھی پے کر لینے چارجز باقی یہ ویڈیو تھی آج کی بیریہ پیراڈائز سے مطالق پیراڈائز ناؤ آل لیگل ہر چیز جو ہے وہ پوزیشنے بل ہو چکی ہے اب اپنا پلوٹ لیجیے فوراں سے تعمیرات کا کام کروائیے یا وہی پلوٹ لینا ہے جو پوزیشن کے ساتھ اجازہ دیجئے اللہ حافظ